موسیقی کہ آپ اور ہم جانے انجانے میں گناہیں تو بہت کر لیتے ہیں لیکن اسلام میں گناہوں کی معافی کا بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے سوابِ جاریا اس پر ہم توجہ دلانا چاہے ہیں جیسا کہ آج کل ماہول آپ دیکھ رہے ہیں شادی ولیبے میں افرات خانہ اتنا کھلا رہے ہیں اتنا ویسٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی انتیاں نہیں ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا خیال ہے سب کا کہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس میں سے ایک ڈش کم کر لیں ایک ڈش کم کر لیں اور اس ڈش کے پیسوں سے کچھ سواب کا کام کریں اور اس سواب کا کام ہم جو بتانے چاہ رہے ہیں شاید آپ لوگوں کو پسند آیا ہو پسند آئے گا اور وہ یہ ہے کہ خبرستان خبرستانوں میں جھگے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے لے رہے اور لیکن خبرستان جو مر کر جانا ہے ہمیں اس پر توجہ دینا ہے اور ہم جو آج آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خبرستانوں میں جو خبریں کھوتے ہیں مزدور وہ بہت کم ہیں اور فرض کریے ایک آت دن میں تین چار میعتیں ہو جاتی ہیں اور ایک ہی خبرستان میں آتے ہیں میعتیں تو خبر کھوتنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہے آئیے پہلے اس پر ہمیں ایک چلک ڈالتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی ہمارا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ مر کر سب کو خبر میں جانا ہے تو خبریں کھودنے کے لیے جو تقلیف اٹھا رہے ہیں مزدور ان کے لیے اور سواب جاریہ کے لیے ہم یہ آج اچکٹ پروگرام میں سبجک لیے ہیں ایک امام صاحب ہے مسجد ٹوریچو کی غوثیہ پروین کے امام صاحب چاند پاشا غوثیہ پروین مسجد محبوب گارنگ کے علاقے میں چاند پاشا امام صاحب جو اکثر تتفینوں کے کام کرتے ہیں لوگ جو باہر رہتے ہیں ان کے اگر کوئی رسیدار مر جاتے ہیں تو ان لوگ کے لیے مفت سیوہ کرتے ہیں تتفین کرتے ہیں خبریں دلاتے ہیں تتفین تک کام کرتے ہیں تو ان کا اپنا خیال ہے کہ ایک دن میں کل چار مہیتے ہوئی اور چاروں کی تتفین اثر میں ہی تھی اور مزدور کم خبر کھودنے کے لیے بہت وقت لگ گیا اور سب کو اثر میں ہی تتفین کر رہا تھا تو مزدور بیچارے کیا کریں گے کسی کو مغرب کا ٹائم دے دیئے کسی کو زور کا ٹائم دے دیئے اس پر کافی ڈسٹرپیس ہو گیا تو امام چاند صاحب کا خیال یہ تھا کہ جو افراد شادی بیعہ میں خرچہ کرتے ہیں کھانے پینے میں اگر اس میں ایک ڈش کم کر کے ان پیسوں سے اگر ہر خبرستان میں ایک مشین دلا دی جائے جو زمین کھوتے ہیں اکثر ڈرلنگ مشین ایک مشین سواب جاریہ کے لیے ڈونیٹ کی جائے ہر خبرستان میں اپنے میلوں کے تو کتنی آسانی ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ذرا اس پر توجہ دینے کے لیے امام صاحب نے کہا ہے آئیے دیکھ دیکھ نظر ایک خبرستانوں کی ضرورت ہے کہ آج یہ ڈولی جوکی میں ایک ایک خبرستان میں تین چار مجد ہوئی لیکن کھوتنے والوں کے پاس کوئی مشین نہیں ہے اگر کوئی صاحب خیرہ کے لوگوں کو مشین کا انتظام کر دے تیس پہ تیس ہزار کی مشین ہے لیکن ان کو بہت ہی سہولت ہوگی جزاک اللہ خیرہ دیکھا ناظرین اب امام صاحب کو کائنا تو بلکل صحیح ہے اور ہمیں بھی اچھا لگا امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگے گا اسی امید کے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے سواب جاریہ کے لیے ایک آدمشین ہر خبرستان میں اگر کھودنے کی دلا دے مزدوروں کو تو کتنی آسانی ہوگی کتنی سہولت ہوگی آج تک بہت سے لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی یہ بات تو ہم آج ہمارے انکٹ پروگرام کے ذریعے یہ عوام کے ذہن میں لانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ایک طرف تیلنگانہ حکومت چیف نیسٹر کے چندر شیفر راو ہر مسجدوں کے امام اور موزن کو پانچ ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں ہر مینہ اور وہ پانچ ہزار تنخواہ لینے کے لیے ہر مسجد کے امام موزن درخواستیں لے کر وغبور کی چکرے کاٹ رہے ہیں دیکھا آپ پہ تو اسی طرح سے اگر اس طرح کے سوا بے جاریہ کام جو امام غوثیہ پروین کے چاند صاحب کا خیال آیا ہے اس پر توجہ دیئے اور جو دلانا چاہ رہے ہیں مشینے چاند صاحب سے کانٹٹ کریے غوثیہ پروین مسجد ٹولی چوکی محبوب گاڑن میں بس اسی ریکویسٹ کے ساتھ امید ہے کہ یہ پروگرام اگر آپ تک پہنچ گیا کسی کے ذہن میں آ گیا اس کے ذریعے مشینے چلی گئی تو آپ کو ہمارے کو سب کو کتنا حضر ملے گا اسی امید کے ساتھ آج کا انکر جو ہم ختم کرتے ہیں امید ہے کہ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ضرور شیئر کریے نہیں پسند آیا تو بھی شیئر کریے تاکہ کسی نہ کسی ایک فیلنٹروفیسٹ کے تک یہ ویڈیو چلے جائے اور وہ مشینے ڈونیٹ کرے اللہ حافظ جائے موسیقی